جے مسیح کی ساتھیوں پرمیشور کانو گرے ایو ام دیا آپ تمام ویڈیو دیکھنے والوں پر ہوتی رہے ییشو مسیح کے نام میں آمین ساتھیوں سادھو سندر سنگھ جی کے وشے میں آپ سب ہی جانتے ہیں وہ ایک مسیحی سادھو تھے جنہوں نے پرمیشور کے سو سماچار کے لیے انیکوں کشت سہن کیے اور اپنی سیوہ کو اپنی سیوکائی کو پورا کیا ایک بار کی بات ہے جب سادھو سندر سنگھ جی نے لنڈن میں انگلیکن چرچ میں سارو جنک طور پر یہ کہا تھا سب کے سامنے کہا تھا کہ یدی میں سورگ میں اپنی ماتا کو نہ دیکھوں تو میں پرمیشور سے کہوں گا کہ وہ مجھے نرک بھیج دیں تاکہ میں اپنی ماتا کے ساتھ رہ سکوں اپنی ماں کے لیے ایک بیٹے کا ایسا پریم بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے ہمارا راج کا وشے سادھو سندر سنگھ اور ان کی ماتا پر کندرت ہے ماں بیٹے کا ایسا پیار ایسا سمبند جو ان کی ماں کی مردیو کے بعد بھی سلامت رہا تو کون تھی سادھو سندر سنگھ جی کی ماں اور ماں بیٹے کا رشتہ کیسا تھا آئیے ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے جانتے ہیں ساتھیوں سادھو سندر سنگھ کے من میں اپنی ماتا کے لیے سب سے ادھک پریم و سممان تھا کیونکہ وہ بہت ہی ادھک دھارمک محلہ تھی اور سادھو جی اس بات پر بشواس نہیں کر سکتے تھے کہ پرمیشور انہیں نرک میں بھیج سکتے ہیں کیونکہ وہ مسیحی محلہ نہیں تھی اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یدی وہ اپنی ماتا کو سورگ میں نہیں دیکھتے تو وہ پرمیشور سے کہیں گے کہ ان کی ماتا کے ساتھ انہیں بھی نرک میں بھیج دیں تاکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ سکیں ساتھیوں سادھو سندر سنگھ جی کا جنم 3 ستمبر 1889 کو پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں رامپور میں ہوا ان کے پتا جی زمیندار تھے ارثات سادھو سندر سنگھ ایک دھنی پریوار میں جنم لیے تھے 1928 میں سادھو سندر سنگھ جی نے اپنی لیکھنی میں اپنے بچپن کے وشے میں بیان دیا سادھو سندر سنگھ جی کہتے ہیں سنان کے بعد پہ بھگوط گیتہ وہ انہیں ہندو دھرم گرنت پڑھتی تھی میری ماتا نے مجھے یہ نیم سکھایا کہ پراتہ کال اٹھ کر یہ میرا پراثم کرتب وے تھا کہ میں ایشور سے آشیش و آتمک بھوجن کے لیے پراثم کروں اور اس کے بعد ہی ناشتہ کروں میں چھوٹا تھا کبھی کبھی میں پراثم کرنے سے پہلے ہی کچھ کھا لیتا تھا کچھ پی لیتا تھا لیکن کبھی ڈانٹ کر کبھی ڈنڈ دے کر اور کبھی پیار سے میری ماں نے میرے مستشک میں دریڑتا سے یادت ڈال دی کہ میں پہلے ایشور کو کھوجوں بعد میں انی وسطوں کو حالانکہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ ان باتوں کے مہتب کو نہیں سمجھتا تھا لیکن اب جب میں ان باتوں کے وشے میں سوچتا ہوں تو اپنی ماتا کو ایسی ٹریننگ دینے کے لیے دھنیواد کرتا ہوں میں پرمیشور کو ایسی ماتا دینے کے لیے ایسی ماں دینے کے لیے کبھی بھی پریاب دھنیواد نہیں دے سکا جس نے میرے آرمبیک ورشوں میں میرے من میں پرمیشور کا بھے ایوام پریم بھرا میرے لیے میری ماں کی گود سروتم دھرم گیان کا ودیالے تھا اور جتنا سمبھف تھا انہوں نے مجھے پربھو کے لیے سادھو بننے کے لیے تیار کیا میری ماتا نے کچھ ورشوں تک ہندو دھرم گرنتوں سے مجھے شکشہ دی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک ہندو پنڈت ایوام ایک بوڑے سکھ سادھو کو سونپ دیا ایک بجرگ سکھ سادھو کو سونپ دیا میں ایسا وکار کرتا ہوں کہ مجھے ان کی شکشہوں سے کچھ حد تک تسلی ملی لیکن میں ابھی بھی سچی شانتی کا بھوکھا تھا اپنے جیون کے سب سے ارمب کے ورشوں میں میری ماتا نے مجھے ہر پرکار کے پاپ سے دور رہنا تتھا سبھی پیڑتوں کے پرتی سہانو بھوتی رکھنا اور ان کی سہائتہ کرنا سکھایا تھا کچھ سمیں بعد ہی میری ماتا کی مرتی ہو گئی میری ماتا کا وچھو میرے لی بڑا گہرا دکھ تھا وشیش روپ سے ان کو کبھی نہ دیکھ پانے کے وچار نے مجھے نیراشہ میں ڈال دیا تھا لیکن یدی میری ماں مجھے بچپن سے ایسی ٹریننگ نہیں دیتی تو آج میں آپ کے سامنے یہ سب نہیں بول پاتا اسی لیے سادو سندر سنگھ جی نے کہا تھا کہ میں سورگ جانے کے بجائے نرک میں اپنی ماتا کے ساتھ رہنا پسند کروں گا اپنی ماں کے ساتھ رہنا پسند کروں گا یدی وے مجھے سورگ میں نہ دکھائی دی تو ساتھیوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی یدی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے تمام مسیحی بھائی بہنوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور یدی آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے آپ اس لنک کے ذریعے ٹیلیگرام سے جڑ سکتے ہیں اور یدی آپ نے ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں پرمیشر آپ تمام ویڈیو دیکھنے والوں کا بھلا کریں ییشو مسیح کے نام میں آمین